یہ کارگل کرائیسز میں جب اسلام آباد میں تھا تو اس وقت اس کا جو بیک ڈراؤپ چل رہا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور میں ایک سمیٹ ہوئی واجبائی ساب آئے اور پیس پروسس ایک سلسلہ شروع ہوا اور جب ہم اسی دوران میری پوسٹنگ ہوئی میں واشنگلن پہنچا تو اس وقت خبریں آنی شروع ہو گئی یہ کارگل ہائٹس کے اوپر کچھ مسئلہ چل رہا ہے جب تھوڑی وقت گزرا ہمیں بھی کچھ معلومات زیادہ ملی پھر جس طرح آپ نے کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ بہت ساری معلومات ہمیں ملی تو اندازہ ہوا کہ اس کارگل کرائیسز میں یہ ملٹیرلی تو شاید یہ ٹھیک تھا ملٹیرلی اس کی وجہ یہ ہے کہ انیس سو بہتر کے شملہ ایگریمنٹ کے بعد سے انڈیا نے کم از کم تین بار ایسا کیا ہے کہ وہ وائلیٹ کر کے لائن اپ پنٹرول کو وہ پاکستان کے کچھ ایریاز لے گئے ان میں سیاچین بھی شامل تھا جو انیس سو چوراسی میں لیا پھر پھر کمر ہے شوربتلا ہے تو یہ یعنی اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں تو انہوں نے بھی اپنے لیے ایک یہ راستہ چنا کہ اگر ہم لے کو جاتی ہوئی جو انسینی نگر سے سڑک ہے وہ اس کو کسی طریقے سے بلوک کرنے کی پوزیشن میں آئیں تو انڈیا will be forced to sit with Pakistan on Kashmir dispute to resolve this dispute کیونکہ انڈیا آ نہیں رہا تھا اس راستے پر تو ایک لحاظ سے جن لوگوں نے یہ پلان کیا ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ اس سے کم از کم انڈیا oblige ہو جائے گا مجبور ہو جائے گا کہ وہ کشمیر کے اوپر پاکستان کے ساتھ باتچیت کرے اب اس کا دوسرا پہلو بھی تھا اس کے کچھ نقصانات تھے ایک تو یہ اس کا بیکڈروپ جو بائی صاحب کا وزٹ تھا یعنی یہ تارگل والا جو سلسلہ تھا یہ اس کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ نہیں تھا بلکہ اس کے متضاد تھا جو پیس پروسس چلتا تھا پھر یہ بھی ایک کنٹروورسی شروع ہو گئی کہ آپ کی سیاسی قیادت کس حد تک اس کو پتا تھا اس سارے سلسلے کا تو چنانچہ جب زیادہ مسئلہ آگے بڑھا تو پھر امریکہ نے انٹرونشن کر کے تو اس معاملے کو سلجھایا تو میرے نزدیک جو میں نے شاید خبروں اس میں بھی اپنے کتاب میں بھی لکھا ہے کہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ انیس سو اٹھانوے کی نیوکلیرائزیشن کے بعد دونوں ملک نیوکلیر سٹیٹس بن چکے تھے تو خیال یہ تھا کہ اب کنونشنل ایسیمیٹری بے شک ہے پاکستان اور ہندوستان کی لیکن اب جنگ نہیں ہوگی اور کوئی کسی قسم کی کنونشنل کنفرنٹیشن بلو دی نیوکلیر تھریشورڈ نہیں ہوگی تو کارگل نے وہ سلسلہ ایک قسم کا شروع کروا دیا جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بعد میں بھی کئی ایسے مواقع آئے ہیں کہ انڈیا تھوٹ آف انگیجنگ ان کائنیٹک اور کنونشنل کنفرنٹیشن بید پاکستان بلو دی نیوکلیر اوورہینگ تو اس وجہ سے یہ بھی اس کا تو میری یہ کلی طور پر یہ میری رائے تھی کہ یہ ایل ٹائمڈ فیصلہ تھا کارگل کا اور یہ پاکستان کے زیادہ حق میں نہیں گیا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اب امبیسر امبیسر آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف صاحب جو تھے وہ بل کلنٹن صاحب ان کو ایگری ہوئے ریسیو کرنے میں اور ان دو وائٹ ہاؤس لیکن اس میں سعودی سپورٹ کر رہے تھے اور آپ نے ڈسکس کیا بندر جو ہیں وہ بھی ائرپورٹ پہ آگئے تو آپ نے یہ بھی تصور شاید کیا لکھا ہے کہ سعودیز نے بھی رول پلے کیا ان چیزوں کو کیونکہ اس کے بعد بل کلنٹن نے یہ کہا کہ میں ضرور نواز شریف صاحب کو چار جولائی کو ویلکم کر لیتا ہوں لیکن اگر آپ ویڈرول کر لیتے ہیں امبیسر اب ایک بات کی جاتی ہے کہ پاکستان اس کو میں نے نجم سیٹی کو اور بہت سارے اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ سنے ہیں کہ اور انہوں نے بھی ایک آئیٹ نیشنلی پری یہ ہوا کہ انہوں نے کہ جی اس واقعے کے بعد پاکستان پہ ایک لیبل لگا دیا گیا کہ جی یہ جو ہے this is a country that sponsors terrorism اور state sponsored terrorism کی جی باتیں بھی کر دی جاتی ہیں کتنا مشکل ہو گیا پاکستان کے لیے دنیا میں کیس defend کرنا اور نواز شریف صاحب کے لیے as a politician کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان سے پوچھے بغیر بات کیونکہ ان کی جو پارٹی کا موقف ہے وہ ہوتی ہے کہ ہم سے پوچھے بغیر جو ہے وہ سارا کچھ کر لیا گیا اور ہم سے پوچھے ہی نہیں گیا اور مشرف صاحب کے کہنا یہ تھا کہ میں تو لے کے گیا تھا میں نے بتایا تھا سارا کتنا مشکل ہو گیا پاکستان کے لیے دنیا کو یقین دلوانا اور اس دن نواز شریف صاحب کے لیے وائٹ آس میں کتنی زیادہ مشکلات تھیں آپ کیونکہ اس گروپ کا حصہ تھے so what do you make of that sir اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی ارابیہ پاکستان کی ہمیشہ خیر خواہ رہا ہے تو انہوں نے بھی کوئی یقین رول پلے کیا ہوگا پھر امریکہ میں جو مجھے پتا چلا میں نے جب تکی کی پتا چلا کہ امریکہ بھی اس وقت ہندوستان کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا جب ہمارے سے باتچیت ہو رہی ہیں پاکستان ایک مشکل مرحلے میں سے اس گزر رہا تھا کیونکہ ہمارے جو ٹروپ سے اوپر سے فائرنگ انڈینز کر کے ان کو وہ مر رہے تھے سارے پاکستانی ٹروپ سے نہیں تھے کچھ مجاہدین تھے کچھ نائل آئی کے لوگ کے تھے تو وہ پاکستان کے لیے بڑا ایک ڈیفیکل پوزیشن تھی اس لیے اس لیے اس لیے سلوشن نکلنا ضروری تھا تو چار جولائی کا جو واقعہ تھا وہ اس کو اس پرائے میں دیکھا جائے کہ اس نے پاکستان کے لیے تھوڑے مسائل حل کیا اور یہ کارگل کرائیسیز کو سمجھ لیں کہ ختم کر دیا لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے کچھ ہی عرصے بعد نائن الیون آ گیا جب نائن الیون آیا تو امریکہ نے کہا کہ بھائی یہ تو ہمارے اوپر جو دہشت گرتی ہے اس کا ممبا شاید میڈلیسٹ ہے ان کی ایڈیالوجی ہے اسلام وہ تو لفظ بوش شاب بولا کرتے تھے اسلامسٹ ریڈکلزم بغیرہ تو آپ کو پتا ہے کہ القاعدہ کی پیچھے وہ پہلے افغانستان میں آئے پھر انہوں نے عراق پہ حملہ کیا تو ایسے میں ہندوستان کو ایک موقع ملا یہ کہنے کا کہ دیکھیں آپ بھی اس اسلامسٹ سو کالڈ اسلامسٹ ٹیررزم سے شکار ہوئے ہیں نائن الیون پہ اور ہندوستان بھی کسی اسی قسم کے ٹیررزم کا شکار ہے جو پاکستان کی طرف سے آنے تو ہندوستان کو ایک بہت سمپیتھیک ایرز مل گئے ویسٹ میں کیونکہ وہ محول بن گیا ہوا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لحاظ سے پاکستان اگر اپنا کلوک ریورس کر سکیں اور لاہور پیس پروسس چلتا رہتا اور کارگل نہ ہوا ہوتا تو آئی ٹھنک پاکستان would have been in a very very strong position نواز شریف صاحب کا آپ کو پتہ یہ ہے کہ ان کی اور یہ کسی سے ڈھکی جو بھی بات نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے اس بات کے خواہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ بلکہ دوسرے ہمسائیوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہونے ان کی اپنی ایک ویژن ہے کہ اگر یہ اچھے تعلقات ہوں گے ایک تصادی تعلقات آپس میں بڑھیں گے خوشحالی آئی گی روزگار آئے گا یہ ان کی ویژن تھی تو اگر وہ لاہور پروسس چلتا رہتا میرے خیال میں تو پاکستان کے لیے بہت ساری راہیں جو ہیں وہ آگے کھل جاتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے اچھا میں سب یہ سوال اس سے تو کنیکٹ نہیں ہے لیکن کیونکہ آپ اس میٹنگ میں تھے تو میں دوبارہ اس میں آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کی تو جو موڈی صاحب دوزار سولہ میں آئے تھے لاہور اور پرائم نیسٹر نواز شریف کی جو تھی گرینڈ ڈوٹر کی شادی میں اس میں کوئی بات ہوئی امن کی ڈسکشن ہوئی یا کیونکہ آپ اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے پرائم نیسٹر موڈی اور پرائم نیسٹر نواز شریف کی اس میٹنگ میں اس میں امن کی بات ہوئی یہاں بس پلیزنٹریز ایکسچینج ہوئی ایک گوڈ ویل تھا کیونکہ بہت سارے لوگوں اس وقت یہ بھی کہنا تھا کہ شاید ویزاز کے بغیر ہی آگے ہیں ان کو ویزے ہی نہیں ملے انہوں نے جہاز سے فون کیا ہے کابل سے فون کیا اور کہا جی ہم آنا چاہ رہے ہیں نواز شریف صاحب نے کہا آ جاؤ تو یہ بھی ایک اس وقت یہ شور مز جاتا تو اس وقت وہ کیا ہوا تھا اس کے کئی کئی لوگ کہتے ہیں اس کا بھی نقصان ہوا ہے وہ سڈن ویزٹ کا نواز شریف صاحب کو اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سارے دیکھیں میں اس زاویے سے تو اس کو نہیں دیکھوں گا کہ نواز شریف صاحب کا نقصان ہوا ہے یا فائدہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی دوسرا لیڈر چل کے پاکستان کے گھر پاکستان میں آ جائے تو پاکستان کا فائدہ ہے اور اس کے لیے موڈی صاحب کو وہاں kritیسزم اس کو تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا تو یہ پاکستان کے لیے کامیابی تھی کہ ایک ماحول بن رہا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو یہ دوزار پندرہ میں پہلے اوفا ہوا اس کے اندر تھوڑی سی کنسیشن ہوئی پھر بینککوک میں انڈیا نے ہمیں کنسیشن دی اور پھر اسلام آباد میں باقاعدہ فیصلہ ہو گیا دس نو دسمبر کو بائی لیٹرل ڈائلوگ ریزیوم کر لیں گے اور جائے شنکر صاحب وہ آئیں گے پندرہ جنوری کو یہ سب تیہ ہو چکا تھا اسی دوران میں پچیس دسمبر کو اچانک موڈی صاحب اگر آتے ہیں تو ماحول تو پہلے سے دوستانہ بن گیا ہوا تھا اور وہ آئی تھے میٹنگ کے دوران بھی جو مجھے جملہ یاد ہے میں نے میٹنگ کا سارا حوال اس میں لکھا ہے کتاب میں انہوں نے یہ کہا وہ اپنے انصاف سے ذہن ہی بولتے جنگ کو جنگ لگا دیں گے تو وہ مقصد ان کا یہ تھا کہ بھئی ہمیں اب غربت کے خلاف لڑنا ہے تو ماحول جو اس وقت تھا بلکہ دونوں وزیراعظم نے دونوں فوران سیکٹریز کو کہا کہ آپ ذرا تھوڑی بریفنگ دے کے کیا ہے تو دونوں کی پازٹیف بریفنگ تھی کہ اب آگے بڑھنا ہے تو اس لیے تعلقات جو ہیں وہ آگے جائیں گے وہ ہماری بدقسمتی کے پٹھانکوٹ کا واقعہ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ سلسلہ آگے نہیں چل سکا دیکھیں ultimate جو منزل ہے ہماری کیمچیمہ صاحب وہ تو یہی ہے نا کہ اچھی ہمزائیگی کے ساتھ چلیں کیونکہ اب تو یہ تیہ ہو گیا ہے کہ ملک اکیلے ترقی نہیں کرتے ہیں ان کو ریجن کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے اور یہی استدلال ہمارا ہندوستان کے ساتھ کہ آپ پاکستان کو تنہا کرنے کے چکر میں آپ اپنا بھی نقصان کر بیٹھیں گے کسی دن تو بہتر ہوگا کہ یہ پاکستان ہندوستان افغانستان ایران باقی سارے ہم اچھے ہمسائیگی کی طرح اچھے ہمسائیوں کی طرح رہیں اس میں ان کا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی فائدہ ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک positive move تھی اور اس کو پاکستان کے لیے امن کی کابشوں کو فائدہ پہنچ سکتا بیسے اب آپ نے ہم بیسے اس واقعے کے بعد کارگل کے واقعے کے بعد ابھی واشنگٹن میں ہی تھے تو military crew ہو گیا مشرف صاحب کا بار اکتوبر 1999 کا آپ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کتنا مشکل تھا پاکستان کے لیے اس story بتانا یا diplomats کے لیے یا یا یہ بتانا کہ democracy سے dictatorship اور یہ افزاری بات ہے as a representative of the country آپ کی تو جوب یہی ہوتی ہے کہ جو پیچھے state کے حالات ہیں انہی کو تو کتنا مشکل ہو گیا تھا یا یا کیسے حالات تھے اس وقت واشنگٹن میں سے دیکھیں جب 12 اکتوبر کی 12 اکتوبر 1999 کو جنرل مشرف صاحب نے کو کیا جس کو وہ اس وقت کو نہیں کہنا چاہتے تھے اور ہمیں یہ کہا گیا کہ اس کو کہا جائے the change تو اور ہمیں کچھ talking points بھیجے گے کہ آپ جا کے امریکہ کو بتائیں امریکہ کے functionaries کو کہ اس کے محرکات کیا ہیں تو امریکہ کے اندر military کو کے متعلق specially اگر democrats کی تو کوئی سننے والا نہیں ہوتا کوئی اس کو پذیرائی نہیں مل سکتی بہرحال پھر بھی ہم نے میرے ساتھ جو شاجیے فیر تھے جو میرے superior تھے وہ اور میں ہم گئے کسی کے پاس اور میں نے وہ پورا واقعہ لکھا ہے کہ وہاں پہ کس طریقے سے وہ جو کانگریس میں نے انہوں نے ہماری بات سنی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آئیے میرے ساتھ آئے تو وہ ہمیں capital hill لے گئے capital hill میں اگر آپ کو آپ نے دیکھا ہو تو اس کے درمیان میں ایک گمبت ہے جسے rotunda کہتے ہیں اس گمبت کے اندر بڑی بڑی murals لگی ہوئی ہیں تو وہ ہمیں ایک mural کے سامنے لے گئے اور ہمیں کہنے لگے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو اس میں ہو یہ رہا تھا کہ جارج واشنگٹن جب اپنی جنگی آزادی برطانیہ کے خلاف جیت گئے تو انہوں نے اپنے آکے کمیشن کو یوے سینٹ کو جو اس وقت بنی تھی ان کو پیش کیا فلیڈلفیا میں اور انہوں کو کہا کہ اب آپ اپنی مرضی سے جو آپ صدر یا نظام بنانا چاہتے ہیں آپ منتخب کر لیں اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سیونٹین ایٹی نائن میں پھر انتخاب ہوئے تو جنرل یہی واشنگٹن صاحب یہ تو چلے گئے تھے اپنے گھر چلے گئے تھے اور وہ پھر آئے اور وہ منتخب ہوئے اس نے ہمیں کہ ہم یہ چاہیں گے پلیس تیلی جنرل کہ یہ ہے جنرل حکومت نہ کریں تو امریکہ کے اندر زیادہ پذیرہ ہی نہیں ہوتی لیکن میں آپ کو ایک ایک تل حقیقت بھی بتاتا چلوں اس میں کہ امریکہ کے اندر جب ان کی اپنے مفادات ہوں تو وہ ڈکٹیٹر سے ڈیل کرتے رہے پاکستان کے اندر صدر ایوب سے ڈیل کیا جنرل زیہ الحق سے ڈیل کیا پھر اسی جنرل مشرف سے بھی ڈیل کیا نائن الیون کے بعد اسی طریقے سے دنیا میں جہاں جہاں بادشاہتیں ہیں یا ڈکٹیٹرز ہیں اگر امریکہ کا انٹریسٹ ان کے مفادات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ان کے ساتھ ہم ڈیل کرے تو وہ کرتے ہیں ان کے ضمیر پہ اس وقت کوئی خاص گرفت نہیں آتی تو دنیا پریگمیٹک ہے لیکن بلعموم مغرب کی دنیا میں بھی اور باقی دنیا میں بھی ڈکٹیٹر شپس جو ہیں وہ اب پسند نہیں کی جاتی ہے ملٹری کوز پسند نہیں کیے جاتے ہیں اور اس وجہ سے وہاں پہ بھی اس کی کوئی پذیر آئی کم از کم اس وقت بالکل نہیں بلکل سہی کہہ رہے ہیں باستر صاحب آپ کے وہاں پہ ہوتی ہی زاری بات ہے نائن الیون بھی سارے بڑے ایونٹس تبھی ہوئے جب آپ واشنگٹن میں تو یہ بھی ایک زاری بات ہے اسٹری ہے جس کو آپ نے اپنی بک میں ڈاکومنٹ کر دیا ہے سو میں دیکھ رہا ہوں کہ نائن الیون کے بعد جتنی بھی سر جو سینکشنز لگیں جو پٹیکلری یون کی طرف سے ریزولوشن سرٹین سیونٹی تری ٹویل سکسٹی سیون جس کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ نائن الیون کے بعد انہی ریزولوشنز کی جکڑ میں پاکستان آگیا اور آج بھی ہم انہی ریزولوشنز کی جکڑ میں ہیں جیسے ہم ایف ای ٹی ایف میں پسے رہے اور ابھی بھی ہم آرے اوپر جو ہے وہ ہم نائن الیون کو ہم نے صرف کائنیٹک آپریشن سے ڈیل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ جو گلوبل جو انٹرنیشنل لاؤ تھا اس کی ہم اس کو ہم اگنور کرتے رہے اور جب امریکنز افغانستان سے وڈڑا کیے تو ہم اس کنجے میں پھس گئے تو کیا ہم نائن الیون کو پراپلی سمجھ نہیں سکے یا کہ ہم اس چیز کو جو ہے دنیا میں تقسیم کرنے میں یا دنیا کو بتانے میں جو ہے وہ فرق نہ کر سکے کہ the militants اور the taliban جو افغانستان میں وہ اور ہیں اور جو مجاہدین کشمیر میں لڈرز وہ اور ہیں کیونکہ پاکستان کی یہی تقسیم رہی ہے اور ہم یہی کہتے رہے ہیں کہ جب حالات بہتر ہوں گے تو یہ جو مجاہدین کشمیر کے جن کو ہم سپورٹ نہیں اب کرتے کیونکہ اب صرف ہماری جو اپروچ ہے وہ ڈپلومیٹک پولیٹیکل اور مورل ہے for the کشمیر لیکن ہم کشمیر کے ریلیٹڈ بھی جو لوگ تھے وہ انہی ریزولوشن کی طرف آگئے تو آپ نے بھی تھوڑے دور پہلے برز یو کیا کہ انڈیا کو sympathetic ears مل گئے کتنا پاکستان کو نقصان اس کا ہوا کیونکہ 911 جو کچھ وہ تو ایک حقیقت ہے ہی ہے لیکن ہم نے جنگیں بھی لڑی نقصان بھی کروایا financially پیسے کا آپ کو یاد ہوگا ٹرم صاحب نے کہا ہم نے آپ کو 33 billion ڈالر دیئے وہ تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں تھے جتنا ہمارا ویسے نقصان ہو گیا ملکہ تو ہم یہ آج لیکن ہم بھی آج بھی blame ہوتا ہے کہ جی یہ دیکھیں جی their sponsors اور ابھی بائیڈن صاحب کی اور مہدی صاحب کی جو statement ہے تو کیا ہم international law کو سمجھ نہ سکے یا ہم دنیا کو differentiate نہ کروا سکے یا ہم نے اس وقت ان لوگوں کو سزائیں نہ دیں جو کشمیر جو لوگ involved تھے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر اس چیز کو سوال میں 911 کے وقت نیو یورک میں تھا اور مجھے یاد ہے وہ صبح ہم تین دوست میمبرسی میں کام کرنے والے کارپول کر کے روزویلڈ آئیلینڈ سے ہم جا رہے تھے کیونس بورو بریج پہ تھے اور ہم بڑی گہری بحث میں اس میں مشغول تھے ہم نے اگر تقریبا 8.45 پہ وہاں سے گزرے 9 بجے پہنچا پہنچتے تھے آفیس اگر ہم ہم لیفٹ پہ دیکھتے تو شاید ہم وہ ٹاور گرتا ہوا دیکھتے تو انیویے جب ہم وہاں پہ پہ پہنچے تو اس وقت اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت سنگین واقعہ ہوا ہے لیکن جس طرح میں نے کارگل کے لیے بیک گرونڈ بتایا کہ واج پائی صاحب کا وزٹ اور لاہور پروسس تھا اسی طریقے سے نائن ایلیون کا بھی ایک بیک گرونڈ پیچھے چل رہا تھا کہ تالیبان کی حکومت کے خلاف غم و غصہ بڑھ رہا تھا تو انیس سو نانوے میں ہی ٹویل س ریجیم سینکشنز ریجیم آ گئی ہوئی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی ایسا شخص جو تالیبان کو سپورٹ تالیبان یا القاعدہ میں سے کسی کے ساتھ اپنی وابستگی رکھے گا تو وہ اس سینکشنز کی وائلیشن کرے گا تو چنانچہ اس وقت پاکستان پہ دباؤ تھا کیونکہ پاکستان نے تالیبان کی حکومت کو تسلیم کیا ہوا تھا کہ آپ ان کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ یہ اپنے آپ کو جو دنیا کے تورتوار ہیں اس طرف آئیں ایسے میں نائن الیون ہوا جب نائن الیون ہوا تو اس وقت سینٹیمنٹ ایسا تھا کہ پوری دنیا امریکہ کے ساتھ ہمدردی میں آئی اور 1373 ریزولوشن بڑی تیزی سے پاس ہوا اور وہ جو ریزولوشن تھا وہ بڑا سویپنگ ریزولوشن تھا اس میں یہ تھا کہ اب آپ تمام حکومتوں کو پرو ایکٹیولی مدد کرنی ہوگی ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے اور لوگوں کے لیے جو دہشتگردی میں ملوث ہیں اب امریکہ کا خیال تھا کہ یہ القاعدہ نے کرایا ہے اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ اور حقیقت بھی تھی کہ وہ افغانستان میں اس وقت بیس تھے تو چنانچہ بڑی ہی تیزی میں امریکہ نے بائی لٹلی بھی پاکستان پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ جنرل مشرف کی کتاب دھمکیاں بڑی سخت تھی تو پاکستان نے وہ وار جوائنگ کی اور آپ نے دیکھا کہ اس کا پھر بڑی دیر تک ہمیں خمیازہ بھوگتنا پڑا لیکن یہ بات تیہ ہے کہ نائن ایلیون کے بعد نون سٹیٹ ایکٹرز یا ملٹن گروپس جو ہیں ان کی سپیس بڑی کم ہو گئی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص اگر اپنی آزادی کی خاطر اپنے ملک کی آزادی کی خاطر کام کرتا تھا جس طرح ڈی کولنائزیشن میں ہو گیا تو فریڈیم فائٹرز ایکسپٹیبل تھا تو اس لیے بعد میں نائن ایلیون کے بعد یہ کنفیوجن پھرو ہو گئی کہ فریڈیم فائٹرز کو بھی انہوں نے ٹیروریس کہنا شروع کر دیا تو کشمیر کے اندر جو مجاہدین لڑے تھے وہ تو اپنی آزادی کے لیے لڑے تھے اور ایک انٹرنیشنل لاؤ میں پرویجن ہے کہ آمڈ کانفلکٹ میں جو بھی اپنی آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں وہ اسلاح اٹھا سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو اس لحاظ سے تو ان کے پاس انٹرنیشنل لاؤ میں کورڈ تھا لیکن جو محول بن گیا تھا 1373 ریزولوشن کے بعد اس میں ملٹنس کے لیے کوئی جگہ رہی نہیں تھی نونسٹیٹ ایکٹرز کے لیے اور آپ نے دیکھا کہ اس کا پھر ملبہ آہستہ آہستہ پاکستان پہ آنا پڑ گیا آتا چلا گیا اور پھر ایک اور ریزولوشن آیا 1540 اس کا نام ہے 1540 یہ کہتا تھا کہ کوئی بھی ملک اب کسی نونسٹیٹ ایکٹر کی مدد نہیں کرے گا کہ کہیں اس تک کوئی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہ پہنچیں اس پہ یہ بھی ایک بیان چھڑکی کہ اچھا جی ٹیررزم جو ہے اس میں اس لیے بھی تعاون کرنا ضروری ہے کہ کہیں یہ جو بڑے اتھیار ہے ملک اتھیار ہے یہ ٹیررز کے اتھے نہ لگ جائے تو نیوکلیر سیکیورٹی کے اوپر ڈیویٹ شروع ہو گئی تو اب یہ جو سارے رسیاں بند رہی تھیں یہ نیچنلی اس میں چونکہ پاکستان کے اندر یہ سارے مسائل تھے پاکستان کو ان کو تیل کرنا تھا تو ہم نے کیا تو صحیح اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے یہ تمام اوگنزیشنز کو پروسکرائب کر دیا بین کر دیا اپنی نیچنلیسٹ میں اس پہ ایکشن بھی لینا شروع کر دیا لیکن تھرور فائننشل ایکشن ٹاس فورس کے ذریعے ہندوستان نے اور امریکہ نے ان کی مدد کی پاکستان کے لیے کافی مشکلات کھڑی کر دی آج بھی اگر جب پاکستان فی ایٹی ایف سے نکل آیا ہے اور فی ایٹی ایف کی ٹیم آ کے مطمئن ہو کے گئی ہے کہ یہ سارے جو تنظیمیں ہیں یہ پاکستان میں بینڈ بھی ہیں اور ان کو کوئی آزادی نہیں ہے کام کرنے کی تو اس کے باوجود ہندوستان آئے دن یہ کہتا ہے ایک مطمئن میرے بھی ہیں